نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل کھیتی اور کسان کی بات میں کسان بھائیو گہوں کاٹنے کے بعد جو ہمارے گھر انا جاتا ہے تو اگلی بھائی کے لیے کچھ کسان بھائیو کا ماننا ہے کہ وہی گہوں جو ہمارے گھر پہ ہوتا ہے بیج کے روپ میں اسی کو کھیت میں بو دیا جائے یا جو دکان پہ یا فارم دوارہ جو مہنگا بیج ملتا ہے اس کی بھائی کی جائے اس میں جمعوں کس کا اچھا رہے گا کس کا نہیں کی جو فیکٹریوں میں تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے گہوں کھیت سے کٹنے کے بعد اور ٹرولیوں میں لگنے کے بعد جو فیکٹری میں آتا ہے فیکٹری میں آنے کے بعد ایک مسین کی صحیتہ سے اس میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ ایک ہوج ہوتی ہے اس کے دوارہ ہوج میں سیدھے سیدھے جو چلتا رہتا ہے اور اس میں جو کٹوری نومہ جو کٹوری نومہ پلیٹے لگی رہتی ہیں جو کی ایک بیلٹ کے مادیم سے اوپر آپ پنکھا بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے دوارہ اوپر اٹھایا جاتا ہے گہوں اور گہوں اٹھانے کے بعد جو آپ یہ پرکھنالی دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک پائپ ہے لگ بگ چار انچی کا اس سے اندر دوسری مسین میں جا رہا ہے دوسری مسین میں جو بیلٹ چل رہی ہے اس میں جھرنا لگا ہوتا ہے تو جھرنے کے مادیم سے جو آپ گہوں دیکھ رہے ہیں یہ اس کی یہاں پر چھنائی ہوتی ہے جو اس میں روڑ یا بڑا اس میں اس کی صفائی ہوتی ہے یہ ہے کئی لیئر میں جا کے صفائی ہوتی ہے تو وہ کون کون سی لیئر ہیں آج ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے کرپیا ویڈیو پر بنے رہے ہیں اور جو بھی کسان بھائی مہارے چینل پر نئے آئے ہیں یا جس نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے کرپیا کر کے ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کریں تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا پہلی مسین سے یہ جاتا ہے پروسیج یہاں پہ کچھ تھوڑی ہی صفائی ہوتی ہے لیکن اسی کے مادیم سے پہلی مسین سے پھر وہی پروسیج دوارے ہو رہا ہے پھر یہی گہوں نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اور اس میں بھی اوپر جا کے ایک موٹر لگا ہوتا ہے جو کی یہ ایک نیچے تک بیلٹ ہے اور بیلٹ کے مادیم سے بیلٹ کے مادیم سے جو گہوں اناج نیچے ہے اس کو اٹھا کر تو نیچے اس کو اٹھا کر جو تیسری مسین ہوتی ہے اس میں ڈالا جا رہا ہے یہ تیسری مسین کا جو کاریا ہوتا ہے اس میں سب کچھ گہوں اناج کے ساتھ کافی پارٹ الگ کر دیے جاتے ہیں اور اس میں جو ہوتا ہے وہ ایک پانچ لیئر میں یہ نکلتا ہے پانچ لیئر اس میں بنتی ہیں گہوں کی پہلی لیئر میں جو کودہ ہوتا ہے جو بچ جاتا ہے وہ چھنکے الگ ہو جاتا ہے اور جو دوسری لیئر ہوتی ہے ہماری اس میں بھوسہ آتا ہے اور بھوسے کے بعد اس میں جو بھی مٹی کنکریل ہوتی ہے کنکریٹ مٹی تو اس کنکریٹ مٹی دوسری لیئر میں نکلتی ہے اور تیسری لیئر میں جو ہمارا گہوں ہوتا ہے وہ ہمارا گہوں دکھائی دیتا ہے اور جو چوتھی لیئر ہوتی ہے جو سرسو کے دانے یا جو بیکار کٹا ہوا اناج ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اس مچین کا کاریہ یہ پروسیس پورا ہو جاتا ہے اور پروسیس ہونے کے بعد تو چوتھی مچین کے لیے یہاں پہ تیار ہوتا ہے اور چوتھی مچین کے لیے یہاں سے چلنے کے بعد پھر وہ ہی پروسیس ہوتا ہے پروسیس ہونے کے بعد یہ ہمارے گہوں میں اب کوئی بھی کنکریٹ کوئی بھی مٹی کوئی بھی تنکہ نہیں رہا ہے اور ایسے ہی یہ فائنلی اسٹیج میں چلنے کے لیے تیار ہے جہاں پر ایسے ہی پھر ایک رولر کے مادیم سے جاتا ہے اور پھر اس کو اوپر اٹھا کے اس میں کافی بڑے پنکھے لگے ہوتے ہیں جو اس کو صاف کرنے کا کام بھی کرتے ہیں اور پھر وہاں سے ہی ایک پرخنلی کے مادیم سے ایک بولر میں آتا ہے اس بولر کا کاریاں کیا ہوتا ہے کسان بھائیو بولر میں جو ہے کہ یہ گھومتا رہتا ہے اور جو اس میں صد دانہ ہوتا ہے اس دانے کو اور جو کٹا ہوا دانہ ہوتا ہے جو ہمارے دانے کٹ جاتے ہیں اس کو الگ کرنا ہوتا ہے تو جو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ایک ہاتھ پر اس میں جو بھی کٹے ہوئے دانے ہوتے ہیں یا جو بھی ہلکا دانہ ہوتا ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہلکا دانہ کٹا ہوا دانہ بیکار ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور یہاں پہ جو آپ نیچے ڈال رہا ہے یہ بلکل شد ہے اب یہ ہمارا جو ہے بیج بننے کے لیے ہمارا سیڈز بننے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو یہاں بھی اوپر پنکھے کے مادیم سے یہ چلا جاتا ہے اور سیڈز بننے کے لیے تو جو یہ آخری جھرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا سیڈز تیار ہو رہا ہے اب اس میں کوئی بھی گندگی نہیں رہی کوئی بھی مکس اپ دانا اس میں نہیں دکھائی دے رہا ہے اور اس میں بھی ہمارا سیڈز دو سے تین پرکار کا نکلتا ہے فرس سیکنڈ تھرڈ تو جو ہمارا فرسٹ ہوتا ہے اس میں آنے کے بعد یہاں پہ ایک مزدوروں کی سائتہ سے ایک پرخنلی لگی رہتی ہے یہاں پہ جو بھی ہمارے کٹے ہوتے ہیں جس سیڈز کا ہم نام دیتے ہیں اس سیڈز کے کٹے کو ہم بھر لیتے ہیں اور اس سیڈز کے کٹے بھرنے کے بعد ہم اس کو بیس بیس کلو کے بیٹ جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر ایک کنٹے کی مدد سے بیس کلو کا پورا ویٹ اس کو کرنے کے بعد اور کٹے سہید بیس کلو کٹے سہید بیس مجھ سے اوپری کٹے کا وجن اس میں ایڈ نہیں کیا جاتا ہے اس کو الگ رکھ دیتے ہیں مزدوروں کی سائتہ سے اور مزدوروں کی سائتہ سے رکھنے کے بعد ایک جگہ اس کو لگا دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے کہ یہ ہمارا سیڈز بیس کلو پرتی بیگ چراغ سیڈز کے نام سے ہمارا تیار ہو چکا ہے جو کی کساولی سردنا جلہ میرٹ میں پڑتا ہے اتر پردیس تو یہ کافی سیڈز ہمارا تیار ہو چکا ہے اس میں کوئی بھی گندگی کوئی بھی کیٹ کوئی بھی تنکا یا سرسو یا کوئی بھی مکسر دانہ نہیں ہے تو یہاں ہونے کے بعد فائنلی گو دام میں اس کو یہاں پہ اس کی سلائی کر دی جاتی ہے گو دام آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی گو دام میں کی سیڈز تیار ہے تو اس میں جو ہوتا ہے اس میں واری واری سی نمبر وائز ہمارے کافی سیڈز تیار ہو جاتے ہیں وہ سیڈز جو ہیں لگ بگ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سو تیس یا بیس کلو کا جو بیگ ہے اس کی ایم آر پی جو ہے وہ چودہ سو روپے رکھی گئی ہے یہ ڈی بی ڈبلو یہ ہے ایچ ڈی انتیس باسٹ ہے اور یہ الگ الگ ریک میں دکھائی دیتا ہے چراغ سیڈز فارم ہے تو ڈی بی ڈبلو ایک سو ستاسی ہے تو اس پرکار کسان بھائیو جو یہ مسینے آپ نے دیکھی ہیں اس میں کافی ماترہ میں اور کافی محنت کے بعد سیڈز تیار ہوتا ہے تو میرا ماننا تو یہی ہے کہ آپ اچھا سیڈز لے کیونکہ اس میں ہمارا بیج کم لگتا ہے اور جو سیڈز ہمارا ہوتا ہے اس میں اچھا ملید 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 ملید